موسیقی پشید رکھئے پشید موسیقی 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 اور ایک گھر بھی تھا وہ بھی سیل آؤٹ ہو کر اسی کمپنی میں لگ گیا اور جب میں نے کمپنی سٹارٹ کی دو سال پہلے تو ہمارے پاس اتنی بھی انکم نہیں تھی کمپنی کے کہ ہم اپنے امپلوئیس کو سیلوری دے سکیں اور پھر جب میں نے سلولی سلولی ان چیزوں کو دیکھا اور صدرہ میرے ساتھ کیونکہ ہلپ کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے ساری چیزیں بتائیں اور جب میں نے اس کیس کو سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ سب کچھ مامو کے گپلوں کی وجہ سے ہوا اور م مامو جب دیکھو اس میں سے ڈیفرنٹ کمپنیز تھی ان کو چیک جا رہے تھے بینک ٹرانزکشنز آ رہی تھی ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آ رہے تھے کہ کمپنی سے ہم نے یہ انپورٹ کیا یہ انپورٹ کیا بیسکل ہماری کمپنی یہ تھی کہ ہم چھوٹی کمپنیوں سے مٹیریل اٹھاتے تھے ٹھیک ہے اسے انپورٹ کرتے تھے اور پھر اسے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتے تھے تو یہ ہوا کہ وہ مال تقریباً دس سے پندرہ لاکھ کا آتا تھا اور جو بینک سٹیٹمنٹ تھی اور جو چیک جا رہے تھے وہ ایک کروڑ کے جا رہے تھے اسی حساب سے جب وہ میں نے تمام سٹیٹمنٹ چیک کی تو جو ہے وہ ہمارے پاس کروڑوں ربے کا ہماری کمپنی کو لاؤس آیا اور اس کی مد میں ہماری تمام جو پروپٹیز اس کے علاوہ تھی پلوٹ تھے جو کچھ وہ بک کر لگ گیا تو میں یہ چاہتا ہوں اور اس وقت جو ہے وہ میں نے اپنے مامو کو اپنی فیکٹری سے باہر کیا ہے اس لیے کہ وہ مزید میں نے ایک سال تک جب میں نے آ کر دیکھتا رہ باہر کرنے کا پہلے تو آپ مجھ سے پرمیشن لیں کیونکہ آپ کو تو کوئی رائیٹی نہیں ہے ابھی باہر کرنے کا مامو کو میں اس کمپنی کو چلا رہا ہوں ایزا آنر آپ کو رکھنے والی میں ٹھیک ہے آپ کے پاپا کے بعد اس بندی کو رکھنے والی میں ماما وہ پروپٹی میری بنتی تھی اور یہ ماما جو ہیں ان کے اندھر یقین میں اپنے بھائی کے وہ کچھ بات کو کوئی بات نہیں سنتی ہے میری اندھر یقین تو آپ پہ بھی کیا میں نے میں نے آپ کو اپنا خون سمجھ کر وہاں بھیجا آپ نے کیا کیا آج ایک ایک تھرڈ پرسن کو اس کو آپ نے ہتھیار بنا کے آپ کیا کرنے میرے ساتھ آپ مجھے کہاں لے آئی یہاں پر جج صاحب ہوا یہ کہ ماما آپ کو پوری بات نہیں پتا اچھا مجھے نہیں پتا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ بات کیا ہے پوری اچھا آپ یہ بتائیں مامو کو کہ یونیورسل سپلائر اور کو کون ہے بتائیں مامو آپ یونیورسل سپلائر وینڈر تھا وہ وہ جو کچھ عرصے تک چلتا رہا اس کے بعد اگر اس نے کام کچھ اچھا نہیں تھا تو اس کو ہم بند کر دیا اس کو جی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا کیا سلام علیکم سر میں کچھ کہہ دے چاہوں گی میں ان کے پاپا کے زمانے سے ان کی میں سیکیٹری تھی انہوں نے مجھے بیٹی بنایا ہے بلکل بیٹی بنایا تھا بلکل آپ میری عمر کی اور آپ ان کی بیٹی بن گئی ہیں اچھا آپ کی اور میری پیدائش کی مٹائی جو ہسٹال میں ایک ساتھ بٹی تھی bilکل بلکل ایک ساتھ بٹی تھی بلکل ایکی ساتھ ہی بٹی تھی آپ کو رائیے عمر دیکھیں اس کے بعد آپ بولیں کہ آپ نے میری بیٹی ہے یا ان کی بیٹی تھی آپ کو کچھ بیٹی بنائی تھی آپ کے nigga جھ산 کے então گی geworden یہ نہیں بولا تھا آپ ہمارے پرسنل میٹر میں انٹروفیر کرے ہیں میں نے آپ کے پرسنل میٹر میں نے یہ میرا حضر Sahabi میں یہ آپ نے آگیا ہے آپ نے آگیا ہماری زندگی خاراکتا ہوگی کیوزنی آپ میرا یہاں کر رہی ہیں اور میں آپ کو دیتی اہا ہاں میری بات رہی ہیں میں محلت کر رہی ہوں آپ مجھے حرام بات رہنے سے میڈم ایک منٹ آپ کو سنیں گے پہلے ان کو سن لیں یہ یونیورسل کا کیا تھا آپ بتا رہی تھی سر میں ان کی سیکیریٹری تھی انہوں نے مجھے بیٹی بنایا تھا بہت زبادست ان کا کاروبار چلا تھا پھر ان کا پانچ سال بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا پانچ سال پہلے جی جی ان کے پھر یہ آئے ان کے مامو آئے ان کے عمر کے مامو آئے انہوں نے پھر آکے انہوں نے کام آم سمجھنے لگے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ مجھ سے پوچھتے تھے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا پھر انہوں نے میڈم کچھ آکے بولا کہ آپ ان سے بات کریں یہ مجھے کام نہیں سمجھ گا پھر میڈم نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کام سمجھ گائیں میں کہا ٹھیک ہے پھر میں نے ان کے کہنے پہ میں نے دو چار لوگوں کے پارٹیاں ان کو دے گی میں نے وہاں ان کو پارٹیات دیں تو یہ وہاں جا کے کمیشن کھانے لگ گئے یہ غلط بھی آنیتا رہی ہے یہ غلط بھی آنیتا رہی ہے اب وہاں ہماری بہت اچھی رپیٹیشن تھی کیونکہ سر کیا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی عزت خراب کیونکہ انہوں نے بہت مشکلوں سے بہت محنت کری تھی اپنی عزت بنائی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کسی طرح سے بھی ان کا سر نیچا ہو وہاں سے مجھے شکایت آنے لگی اور پھر ان کی کمکریز میں جا کے لڑکیوں سے خوب گپے شپے کر رہے ہیں وہاں پہ چاہے ہو سر کر رہے ہیں کیا چاہے بھی نہیں یہ سر جوٹ بات کر رہے ہیں یہ سر جوٹ بات کر رہے ہیں آپ تو ہمیں ان کو آپ بھیج رہے ایتا ہی کمیشن مانگ رہے ہیں پھر اوپر سے آکے ہمارے سارے ایمپلوئر کو ساری لڑکیاں ہماری ان سے تنگیں یعنی کہ پیون کی بیوی تک کوئی نہیں چھوڑتے گی تنگ تو آپ ایتا ہی یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں ایتا ہی بیٹے کے بیٹے تو یہ ہنگی سی نباتے کرنے گئے جائے سے کمیشن پان ہو گیا آفسس سے واہر ہو گئے تو میں ان کو بری لگنے لگ گئی اس لئے یہ میرے پیچھے لگ گئے اسنی سالوں سے دیکھیں کمپنی لاؤز میں جا رہی تھی پان سال لاؤز میں گئی ہے اس وقت کے لئے ہیں ساتھی دو سال میں کمپنی کیسے کری ہوئی کہ میں نے ان کو ایک ایک بات بتائی آپ جیسا ہوں سے پوچھیں کمپنی نے ڈیلیور کی گئی جب کمپنی میرے بابا کی کمپنی ڈیولپ تھی اور ممہ نے جب ڈیلیور کی تو یہ اس وقت بسوں کے دکے کھایا کرتے تھے اور ایک میڈل کلاس فیکٹری میں کام کرتے تھے اور آج ان کے پاس دو دو کارے ہیں آج ببلا ہے رینٹ کے گھر میں رہتی تھے تو آپ ان سے پوچھیں کہ کمپنی مجھے سلسل لاز کر رہی تھی تو آپ کیسے جب کمپنی مجھے سلسل لاز کر رہی تھی تو ان کے ایسٹس کیسے بڑھتے رہے آپ ان سے پوچھ تو یہ چیزے آپ اسے گھنے بھی ڈسکس کر سکتے تھے ماما میں آپ کو سو دفع کیا سو دفع کیا مگر آپ مجھ پہ ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی پہ یقین نہیں کرتے آپ میرے بھائی پہ ادام لے گا رہے ہیں کیونکہ بلکل میں کی سورت کا تو بلکل بھی بلیب نہیں کرتے ماما آپ کے پاس تھی ماما آپ کے پاس تھی آپ کمیشن کھا رہی تھی پورا آپ کو پورا یہ لگا کہ یہ کیوں آگا آپ کو لانے والے گئے آپ کو اپنے کانفیدنس میں نے جب آپ اس کو نہیں لے سکتے کو آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ماما مو میں آپ سے چودہ سال پہلے مو میں آپ سے چودہ سال پہلے اٹھ جاتی ہے آپ کے شاہر کے ساتھ اپنے والے بندر کی چوائز ایسی نہیں یہ رہا دے تو تمہارے عبی بھی ہے وہی رہا دے تمہارے عبی بھی ماما آپ جنسا آپ کی بھی چوائز ایسی نہیں والماغ اپنا ہر خصوش zeros ملت غلب بات آپ کر رہی ہیں میرے آمن ہے بیں پر جائج صاحب ہوا یہ کہ آپ ان سے پوچھیں اس گارمنٹ سے انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی جب میں آ گیا کمپنی میں اور میں نے سمجھا کہ اب یہ کوئی کپلے نہیں کر سکتے اب یہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے تو جب میں نے تمام تر بزنس پر خود نظر رکھی تو اس وقت انہوں نے یہ گیم کیا کہ جا کے خود ایک میٹنگ کے لیے میں نے ایک کلائنٹ سے بیجا جا کر یہ ملے اور ان سے مل کر انہوں نے کہا کہ مجھے 50% آپ شیئر دیں گے مجھے میں نے جب میں نے جب مٹیریل چیک کیا جو ہمارے پاس آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوکل ہے اور دو نمبر ہے میں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ستر لاکھ روپے بڑے ہیں اور اس کی عمد میں آپ نے جو ہمیں مٹیریل دیا ہے یہ اس کے دس لاکھ والا دیا ہے یہ دس لاکھ میں بھی نہ جائے تو اس پہ پہلے تو وہ چپ رہے ہیں جب میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے کانٹریک ختم کرتے ہیں تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ آپ کی مباہو نے ہم پر پیشٹ ڈالا اور ہم سے کہا کہ اگر 50% دوگے تو تب آپ ان سے پ پڑھتے رہے جائج صاحب میرے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی اس پہ ٹیبل پہ موجود ہے جس میں پروپر لکھا ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں سے کمپنی میں جو گپلے ہوئے اور بینک سٹیٹمنٹ اور تمام سمریز جو یہ بناتی رہی ہو جو انہیں اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ ماما کو بتائیں ماما آج میرا یقین نہیں کر رہی تو کیا ان کا خاک کرتی جس صاحب میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو میری کمپنی میں دوبارہ کوئی حصہ نہ ملے اور نہ ہی میں اس شخص کو اپنی کمپنی میں رکھنا چاہتا ہوں مجھے تمہاری کمپنی کا صحیح بھی نہیں ہے جس صاحب میرے پر تمام سبب کا جو آپی ٹیبل پر موجود ہیں اور اس شخص نے کروڑوں روپے کا ہماری کمپنی کو نقصان دیا ہے ہیں تو یہ میرے باہر اس شامل نے دیا نہیں دیا اس عورت نے دیا نے تمہارے ساتھ کیا ہوگی کہ صورت کیا ہوگیا اگر انہوں نے فائل ہوگی آپ کیا ہوگی اس سمپری کو دو ساہ سے کیسا مجھے ہوگی جیسا میں بتانا تھا کہ ماں اگر کا مو کال کٹا ہے آپ کی بیٹے سے کچھ نہیں لگی ہے آپ کو اپنے بیٹے کی نگی ہے جیسا آپ میری بات سنے سیر صاحب پورے بینڈر جتنے بھی تھے جتنے بھی بینڈرز تھے سب سے ڈیلنگ یہ لوگ خود کرتے تھے یہ خود کرتی تھی اور کمیشن وگر اگر کھاتی ہوگی تو یہ خود کھاتی تھی میں نے کسی بینڈر سے میں نے ڈیلنگ نہیں کی ہے اچھا یہ جو ساری یہ جو ساری فائل سے بی بی ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد پر دوبارہ کرتے ہیں جس وقت آپ کے بی ایر کی ڈیتھ ہوئی تو یہ آپ نے فیکٹری کو خود کیوں نہیں سنبھالا ٹوٹلی بینڈرز یہ لوگ خود ڈیل کرتے ہیں اور خود ان کی کرتے ہیں تو میں کہاں سے کمیشن کھاؤں گا اس پیسے اچھا نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ آدمی آنکھوں میں آنکھوں کو شمندہ کر دیتا ہے یہ آئے نا تو انہوں نے اپنی وائف کو سائد میں کر دیا محول جو اپنے بنایا جانتا ہے کہ آپ ان کے سامنے نہیں آنا یہ ایک نمبر کا خرقی آدمی ہے کہ یہ آنکھوں سے شمندہ کر دیتا ہے بکفے سے پہلے آپ کچھ بول رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ صدرہ کے بارے میں کہ جب سے میں فیکٹری میں آیا ہوں میں نے ان کے کام سے بارے میں معلومات کرنے چاہیے تو مجھے کام کے حوالے سے چھوڑ کے خود اپنے پاس بٹھا دیتی تھی دوسری باتیں کرنے بغیر فضول باتیں اور جب بھی میں نے اس کو کام کے حوالے سے کوئی بولا ہے تو کسی چیز کو اگنور کر دیتی تھی ہر چیز کو اگنور کر دیتی مجھے کسی چیز میں بھی اس صدرہ نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا اچھا یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کام کرنا چاہتے تھے تو یہ کام کے بیچ میں دیوار بن جاتی تھی دیوار بن جاتی تھی اور آپ کو ٹریننگ نہیں دیتی تھی کہ اس کا کام کیا کرنا ہے اور آپ کو اس کام کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی اور دوسرا ہی ہے کہ جتنے بھی وینڈرز دوپتی چلی گئی مگر آپ کے ایسٹس بڑھتے گئے اس کا کیا ہوا وینڈرز جتنے تھے ان کے ساتھ ڈیلنگ پوری ان کی تھی یہ کامیشن کی بات کرتی ہے کامیشن یہ خود کھاتی ہوگی ہے ایک وینڈر کا جو یونیورسل کا بات کی تھی وہ انہوں نے ابجیشن اٹھایا میں نے ان کا بند کر دیا ایک وینڈر میرا ہاتھ میں دیا تو ٹوٹلی وینڈرز جتنے بھی ہیں آپ کا نام چاہا ہے مسیز امبر مسیز امبر دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی ینگ ہے تو جس وقت آپ کے بھی بھیاں کی ڈیتھ ہوئی تو یہ آپ نے فیکٹوئی کو خود کیوں رسکبالا اصل میں جس صاحب سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ میری دو بیتیاں ہیں عمر سے چھوٹی میری بیتیاں ہیں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے ان کو ٹائم دینا چاہیے اور عمر کو ٹائم دینا چاہیے تو میں نے سب سے زیادہ بھروسہ اپنے بھائی پر کیا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو چیز میرے خون کا رشتہ سمال سکتا ہے وہ بھار والا وہ سکتا ہے بلکل میں ان چیزوں کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں یہ غلط ساتھ کرتا ہے یہ ہے جو ان کے husband تھے انہوں نے مجھے پہلا ہی کہا تھا کہنے لگے اللہ نہ کرے اگر مجھے زندگی میں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ دار ہو پڑھی لکھی ہو اوہ یہ بات آپ کو بلکے رہے تھے مرس امبر جو اتنی زیادہ پڑھی بھی نہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے اللہ نہ کرے مجھے کیونکہ انسان کو کسی کو پتا نہیں ہوتا موز زندگی کا کہ کچھ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے میری بیوی کا میری فیکٹری انسیزوں کا ساتھ نہیں چھوڑی آپ کو لے چلنا ہے اس لئے وہ ہر قدم قدم پہ مجھے بیٹی بنا کے اپنے ساتھ چلتے تھے ہر قدم ہر بات وہ مجھے بتاتے تھے پھر جب ان کا انتیکال ہو گیا زائسی باتیں انہوں نے مجھے بیٹی بنایا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا بیٹی بنانے کا افسوس ہوا پھر اس کے بعد یہ ساتھ آئے تھے پیس مہم مجھے انہوں نے یہ آئے انہوں نے بولا کہ مہم نے بولا کہ میرے بھائی آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے زائسی باتیں میں تو انہوں نہیں ہوں یہ ان کے بھائی ہیں یہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے میں تو وہاں دیکھ نہیں ہوں تو پھر یہ آئے میں نے ان کو بلایا تو پھر یہ آتے کے ساتھ ہی زیادہ انٹرڈکشن ہوا تو پھر یہ دوسرے دین آئے میں آئی میرے کیبن میں گلاب کے پھول رکھے ہوئے اچھا بیرین بیرلگ جی تو میں نے بلا یہ پھول تھے جس آپ یہ غلط بات کر رہی ہیں پھر میں نے گلاب کے پھول گلاب کے پھول رکھے ہوئے پھر میں نے اس پر نام لکھاواتا ہے ان کا سلمان بکے اس کو کہتے ہیں بکے پھر میں نے ان کو بلایا میں نے کہا سر یہ کیوں کیونکہ میں بھی ان کو سر بلاتی تھی عمر کے زائد سی بدبائی تھی تو کہنے لگے کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور آپ بہت اچھی عادت کیے تو یعنی کہ ہمارا فرس ڈے تو اچھے شروعات ہو اچھا اچھے شروعات کے لئے میں نے کہا ٹھیکے چھنے سر لیکنی اتیسی میں نے کہا ٹھیکے ہوئے پھر دوسرے دین پھر دوسرے دین بھی یہ دوبارہ بکے آگیا پھر وہی پھول پھر تیسے دین پھر جب کیونکہ بات کرنے کے لئے تو آپ کی آئیس بہت اچھی ہیں بہت زبردست بہت بہت سلکھ ہیں یہ بہت غلط بات کر رہی ہے آپ یہاں کام کرنے آتے ہیں یہ باتیں بلانا بہت آتی ہیں آپ کو یہ غلط بات نہیں کرو یہاں پھر یہ صحیح کی باتیں ہم نے یہاں بکے کی سکتا جس صاحب ایک زائر سے باتیں ابھی سنتے ہیں جس بات ہی نہ ہو پہلے اس کو سننے دیں میں ایک چھوٹی سی ملازمہ پھر جواز اپنی بہن کے سامنے میں ایک چھوٹی سی ملازمہ زائر سے بات ہے میں ان سے فائٹ تو کر نہیں سکتی میرا بھی گھر ہے میرے بھی گھر والے ہیں مجھ ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور جب ماما میرا یقین نہیں کر رہی تو ان کا کیسے کر رہی میں مام کو سب بتایا پھر ان کے فراش رو پر اب میں کچھ کو انٹرویو کے لئے بلاتی کہ اگر کوئی نہیں آئی تو اپنے کی کیبین میں پھیجا ہے کہ زائر سے بات ہے کہ میں انٹرویو لوں گا میں نے کہا اگر آپ یہ بھی کر لو تو ان کے انٹرویو ہوتے کہ ساتھی بس جو پہلے آنکھوں سے جو پہر سے لے گا سرطک انٹرویو پہلے آنکھوں سے ہوتا تھا پھر اس کے بعد گلت بیانی کر رہی ہے یہ یہاں پہ جو بھی آفیس میں لڑکیا منی من میں جی آفیس میں بھی جو لڑکیاں کی وہ اسے پریشان ہونے لگ گئی یعنی کہ یہ اتنے اچھے ہیں کہ پیون بھی اپنی ان کے اگداب وائف آئی تو یہ آئے نا تو انہوں نے اپنی وائف کو سائد میں کر دیا وہ نے بولا کہ آپ ان کے سامنے نہیں آنا یہ ایک نمبر کا خرقی آدمی ہے کہ یہ آنکھوں سے اپنی بیوی کو خرقی آدمی ہے اب ہمارے آفیس میں کوئی لڑکی یہ اس نے خرقی آدمی ہے اب یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے شریف آدمی ہے یہ اتنے بڑے شریف آدمی ہیں یہ سوری اچھی بنا لیتی ہو میں تو صرف صحیح کی وجہ سے مرنہ میرا تو کام نہیں تھا مجھے انہوں نے بیٹی بنایا تھا مجھ سے بادہ لیا تھا تو انہوں نے میں نے ان کے ساتھ ایمانداری دکھائی میں ساتھی آپ کے ساتھ بائیوانی کرتے ہیں آپ کی ایمانداری نظر کر رہی ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں میں یہ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ کھاتی ہوں میں آج بھی کرائے پہ رہتی ہوں اور آج بھی بسوں میں جاتی ہوں ان کا بھنگلہ کہاں سے آ گیا یہ بسوں میں جاتی ہے اور اب دیکھیں جیسا میں ایک اور ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک کمپنی تھی زبیز انڈ سپلائرز کے نام سے ٹھیک ہے اور گارمنٹ تو ان سے مٹیریل آ رہا تھا ہمارا تو ان کے بیٹے کے نام اچھا ان کے بیٹوں کی کمپنی سے بھی ہمارے پاس مال آتا تھا اور کروڑوں روپے ہمارے پاس سے جاتے تھے اور وہاں سے ہمیں لاکھوں روپے میں یعنی اگر ہم نے ایک کروڑوں روپے دیا تو ادر سے پندرہ سے بیس لاکھ کا مال آ گیا جو سٹورز میں ڈال دیا گیا اور وہ بھی لوکر جس وجہ سے بابا کا جو بزنس ڈیولپ کیا ہوا تھا الگو روپے کا وہ نیچے آ گیا بلکل ہمارے پاس کوئی کلائن امر یہ آپ غلط بات کر رہے ہو میرے بیٹ ہے کہ کوئی کمپنی نہیں ہے یہ آپ غلط بات کر رہے ہو کوئی کمپنی ہماری نہیں ہے جب میں نے دیکھا تو یہ آپ اپنی طرف سے منا کے بول رہے ہو جب میں نے کمپنی کو ڈیولپ کیا cover کیا اب جب میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ کام نہ کریں کیونکہ جب میں نے ان کے پر غور کیا اور میں نے ان کو دیکھتا رہا کہ یہ کوئی دوکھا نہ دے سکے تو پھر انہیں میں نے ویسے ہی ایک میٹنگ کے لیے بیجا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں جا کے انہوں نے AIS suppliers کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بولا کہ آپ جو ہیں مجھے 50% share دیں گے تو آپ کے ساتھ ڈیل ہوگی commission دیں گے ورنہ آپ کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہو سکتی تو جب میں ان سے ملا وہ مال آرہا تھا ہمارے پاس وہ مال ریجیکٹیبل تھا آگے بیجنے کے لیے نہیں تھا تو میں نے ان کے اوپر ان سے پوچھا تو اس پر انہوں نے مجھے پتایا کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے مال اس طرح کا کیوں آرہا ہے تو جب میں کمپنی کے آرہ سے ملا تو پھر جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آگے کام نہیں کر سکتا انہوں نے اتنا pressure دیا ہوا تھا کہ وہ تب تک کوئی بات نہیں کر رہے جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے ان سے کہا میں آپ سے آگے فردر کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ دوکھا دے رہے تو اس وقت جو ہے اس سپلائر نے بتایا کہ آپ کے مامو اس پر 50% ہم سے کمیشن دے رہے ہیں یہ یود بات کام ہے میں نے کسی کو مال میں نے خود نہیں دی آپ کو دلیور کرتے تھے مال جتنا بھی مال تھا آپ کو دلیور کرتے تھے میں نے کوئی کسی کمیشن کی پھر آپ اچھا مامو یہ بہت دیں مامو آپ مامو سے دیں مجھے آپ بلکل غلط بات میں کسی پورا ڈیلنگ آپ کچھ کر رہی ہیں مینڈرز آپ بھٹی کر رہی ہیں وہاں پہ یہ غلط بات آپ کر رہی ہیں میرے اوپر کسی کبھی کبھی بھی اس نیٹر پہ کوئی ٹوپک میرے سے کوئی بھی شیئر نہیں کیا گیا لگے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے آنے کی تو آپ کو دیکھو بیٹا پت گیا میں بکنے اپنے اس کو ٹک اپ کرتا ہوں میرے پادر کی کوپٹی ہے اس پر میرا رائٹ بندہ ہے میں اس کا آنر ہوں تو میری ماما وہ مجھے ڈیلیور کریں جو میرا حصہ بندہ ہے آپ کے اوپر بڑے غمبیر خصم کے سنسٹیو حصہ لگ رہے ہیں جتنا بھی یہ کام ہو ہے اس کی ذمہ داری ہے سیدرہ اگر آفیس میں آکے کسی بھی لڑکی سے پوچھ لینا تو میں اب ان کا نام کے بتا ہوں مامو تھرکی کہتے ہیں اچھا بیٹا وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کیا کہ آپ اس کے مالک ہیں جی اچھا جی 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 چاہتا ہوں کہ جو میرا ہصہ بنتا ہے کیونکہ میں اکلودہ بیٹا ہوں تو جو میرے فادر کی پروپٹی ہے اس پہ میرا رائٹ بنتا ہے میں اس کا آنر ہوں تو میری ماما وہ مجھے ڈیلیور کریں جو میرا بنتا آئے کہا سے اگر کمپنی سلسل لاز کر رہی تھی تو انہوں نے انکم سے زیادہ اتنے زیادہ ایسٹ بنائے کیسے اس کی بھی انکوائری کی جائے اور جو میرا حصہ ہے وہ مجھے ڈیلیور کیا جائے جو میرا رائٹ بنتا ہے ٹھیک ہے جی بی بی اب مسئلہ کیا ہے کہ مامو جان یہ جو ان گوٹن منی ہے اس پہ تو تھوڑا جواب ہے آپ ایسے خاموچ ہوگے بیٹھے ہوئے جیسے یہ جو بات کرنے ہے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر بڑے گھمبیر قسم کے سینسٹیو الزاوات لگ رہے ہیں اس بچے کا کہنا ہے اس سنے اس کا کہنا ہے وہ نبالک تھا اس کے والد کی اچانک ڈیٹھ ہو گئی ابھی بھی وہ بچے ہی ہے اچھا اب کیا ہے کہ اس کی والدہ آپ کی بہین تھی چلتا وہ کاروبار تھا جس میں کرون روپے کے نفے تھے ان کی بہین نے آپ کو بھائی سمجھ کے اس کا مالک سمجھ لو مینجر سمجھ لو ایڈویسٹریٹر بنا دیا کہ آپ یہ کاروبار اسی طرح چلائے جیسے میرا میاں چلا رہا تھا تاکہ فیکٹری بھی چلتی رہے لوگ بھی بیروزگار نہ ہو سٹاپ بھی نہ نکلے اور جو پتہ چلا کہ آپ کے تو آپ دوسر بس میں سفر کرتے تھے اور کرائے کے مکان میں رہتے تھے اب آپ کی جو ایسیٹس ہیں وہ چھے سات سال میں جب تک یہ بچہ بالک ہوا اس میں دو کارے بھی آگئی گھر بھی آگیا آپ کے حالات بھی بدل گئے اور فیکٹری جو ہے وہ تقریبا چھے سات کرون روپے کا نقصان بھولی گیا تھا پھولوں والی بات یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا 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 بھولی ریسٹوران میں چل کھانا کھاتے دراصل یہ دو تین مرتباس نے بولا میں نے ریفیوز کر دیا انکو وہ چیز ان کو بری لگی اس کی وجہ سے انہوں نے الٹا الزام بنا کھائیں کھانا کھائیں کوئی کام کی بات کرو تو بولتا یہ کام کی بات تو ہوتی رہیں گی دوسری بات کرتے چلو پہلے دوسری بات کریں اچھا آپ نے کیا کہا گے شرم آتی شرم آنے کی بات نہیں جس صاحب یہ غلط بات میں اپنی بہن کو دوخہ نہیں دے سکتا تھا میں میں امانداری سے کام کی ہے جو بھی کام کی ہے محنت سے کام کی امانداری سے کام کام کا تو کھا تھا بہن لیکن اسے سیڈنگ کرنے پہ منا کیا ہوتا نہیں میں نے ان کو منع کہ اس نے بول آفر کر کہ ہم باہر چلتے ہیں سارہ باہر جائیں میں کہ کھانا ادھر آجاتے کمپنی کے اندر باتیں بری لگی اور وہ میرے اگنس ہو گئی ابھی بانجے گو پر دوڑے ڈال کے اس کو پسانے کے چکر میں پوری بیٹھی بھی ہے مامو کی پوری بات سنے دو ابھی مامو نہیں بتاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ صدرہ لائن مارتی جتنا بھی کام ہوا ہے اس کی ذمہ داری صدرہ نہیں دیکھیں نقصان تو بیلنس شیٹ میں آتا ہے صدرہ کی فوٹو میں تھوڑی آئے گا تو بیلنس شیٹ میں نقصان آرہا بیلنس شیٹ بگر انہوں نے created کی ہوئی سب totally کام پیسہ کتنا آتا کیا آتا کتنا لیا سے بات کرتی تھی لیکن یہ جو ہے وہ اپنا کام اپنی مرضی سے کرتی تھی کوئی بات discuss نہیں کرتی تھی کوئی کام کر رہی بات بات گما دی دی چیزیں جو تھی میں اپنی بہن کو بتاتا رہا ہوں اسی بات نہیں ہے آپ نے بہن کو بتایا کہ چلو ڈینر ہر چیز کی ہے میں نے گبن کرا تو میں تو آج بھی بس میں آرہی ہوں نہیں تو آج بھی کرائی پہ ہوں نہیں یہ کیوں گاڑیوں میں مامو جان آئے جی یہ آپ کا style ہے میں بھی آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی بات جی بلکل عمر میری بہن کی بیٹی ہوئی تھی تو میرا بہت بڑا خواب تھا یہ طرح سے جس عمر خوبصورت ہے ماشاءاللہ وہ بچی جب پیدا ہوئی تو بہت خوبصورت تھی یہاں جاتی ہے تو دور جائے گی تو میرا بھی دل دکھے گا پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے تو ہم ایسا کرتے ہم آپ میں بھلا ٹھیک ہے میں ان کی منگنی کر دی اب عمر صاحب کو یہ کہ یہ 10 سال چھوٹی ہے ٹھیک ہے وہاں عمر کو شرم آ رہی ہے اسی وجہ سے عمر نے مجھ سے بہہث کرنا شروع کی لڑائی جھگڑے ہوئے اور اس نے کہ وہ منگنی تڑوا دی مجھ سے کہ مجھے وہاں نہیں کرنی میں بہن سے بھی گئی ٹھیکے میں اپنے میکے سے بھی رہی بات اب عمر کو دکھتا کہ وہ دس سال چھوٹی ہے یہ نہیں دکھتا کہ میڈم ان سے 22 سال کی اتنی بڑی ہیں یہاں شرم نام کی کوئی چیز نہیں آپ خود دیکھیں کہ کس طریقے سے بیٹھے ہو ایک سال میڈم کس طریقے بیٹھے ہو 22 سال کی بیٹھے ہو تم تو کتنے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے اتنے عمر کی عورتوں سے شادیاں کریں اچھا دیکھیں خواتر صاحب دیکھیں بیٹھے بات آگئی نا موپر مجھے بھائی بھائی مجھے تو شک ہے کہ انہوں نے نکال کیا ہو ہے جس طریقے سے عمر مجھ سے اب بات مجھے بات مجھے کبھی زندگی میں نہیں کی لیکن آج مجھے اپنا حق مانگ اگر میں سب کچھ دوں گی ٹھیک ہے کوئی انکار نہیں میرا سب کچھ میرے بچوں کا ہے لیکن پیچھے میری دو بیٹیاں بھی ہیں عمر کو یہ سوچنا چاہیے آج کو یہ سوچنا 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 میرے نام پر دیلیویر کردیں میں تو آپ رائیٹ بنتا ہے جو میرا حق ہے کون رائٹ ہے عمر آپ کوئی رائٹ نہیں آپ کوئی رائٹ نہیں جس فیکٹری کی بات کر رہے وہ جگہ تمہاری مطابق جس گھر کی بات تمہاری تمہاری میرا کچھ نہیں چالیس سال پہلے جب تمہارے بابا نے جگہ خریدی تھی فیکٹری کی تو 32 سے 35 ہزار کی تھی جو میرے حق مہر میں مجھے ملی آج وہ 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 فیکٹری بنی وہ سدیو پہلے میرے نام ہو چکی تھی جس گھر میں تم رہ رہے وہ گفت کے طور پر تمہارے بابا نے میرے نام کیا سب کچھ تو میرے بیٹا تمہارا کیا میں چاہوں نا لات مار کے تمہارے نکال دو تمہارا کوئی حق نہیں ہے لیکن یہ میری شرافت ہے میں سورت کے ساتھ آج یہ برداشت کر رہے جای صاحب یہ مامو نے کیا کہ جو پروپٹی میرے فادر کی مامو نے کیا خسارے کی زد میں تمام اپنے نام کر لیا سب کچھ ختم کر جو رائٹ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ان سے لیا جائے اور مجھے واپس دیا ایک وقفہ لیتے ہیں تو وقفے کے بعد ہوں گے ering وقفت سے پہلے بیٹا آپ چہرہ تھے کہ ساری پروپرٹی میری ہے یہ مطلب کچھ کس نے دیا آپ کو سر میں میرا ماننا یہ ہے کہ وہ پروپیٹی میرے فادر کی تھی تو ان کے بعد کیونکہ میں ایک لوتا بیٹا ہوں ظاہر سی بات ہے میری سسٹرز تو اس کو نہیں چلا سکتی تو یہ میرے اوپر ہی ہے کہ میں نے اس کمپنی کو چلانا ہے اور اس کو ڈیلیور کرنا ہے اسے ڈیولپ کرنا ہے اور کورپ کرنا ہے اس لیے آپ نے یہ کہا اچھا آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں آپ نے کہا کہ یہ تو پلوڈ جو تھا وہ آپ کی کیا حکمہر سے خریدا تھا خریدا تو بہت پہلے تھا خواجہ صاحب جب میری شادی ہوئی تو تب مجھے دیا گیا یہ مجھے آج کورپ میں آکر پتا چلا ہے کہ یہ پروپٹی جو ہے وہ جو زمین تھی فیکٹری کی وہ اور گھر ماما کے نام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی مامو کا ایک کھیل ہے کہ اس وقت جو باقی پروپٹی بچ گئی ہے کسی طرح اس کے بیٹے کو باہر دھکے مار کے نکال کر کیونکہ میں اس وقت گھر سے باہر میں نے تقریباً ون ویک سے گھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ماما میری بات نہیں سننی رہی اور مامو کو دوبارہ اس کمپنی میں لانا چاہتی ہے ایک ہوتے سے جو ماما کے پاس نہیں رہ 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 ہو تو کاماں پھر صدرہ کے گھر رہ 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 ہوں جب نامین گوہ پاس رہتا ہوں بلکل وہیں ہوں گے مجھے کیا پتہ نکال بھی کیا میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکے کہ مجھے تو شکن اور نہیں نکال کیا میں دوست کے گھر رہتا ہوں صدرہ بہنی بہتی ہے میں فیملی والی ہوں میں کوئی روڈ پر آنے والی نہیں آپ مجھے غلط کریکٹر نہیں میرا ثابت کریں آپ جس آپ کوئی بھی سیکرٹری آپ رکھتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے مطلب پرسنل سیکرٹری وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے گی مجھے جو غلط لگ رہا ہے میں بولوں گی اور اگر عمر کا یہ کہنا ہے کہ میں پروپرٹی ان کے نام کر دوں تو میں مطلب دو سالوں میں یہ سنتے ہی تو نہیں ہے آج یہاں لانے کی بہتی ہے آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہے آپ کو بتائیں جر صاحب میں تو میرے ہزبن بھی نہیں ہے نہیں آئے گا آپ پر ساتھ بات تو بتائیں اب اگر میں اس کو کوئی اچھی بات سمجھا رہی ہوں یا کچھ بھی کہہ رہی ہوں تو اس کو پتہ نہیں کیوں لگتے کہ میں اس کے خلاف ہوں یا میں اس کے لیے کچھ غلط چاہ رہی ہوں یا اس کو کچھ نقصان پہنچانے کے لیے بول رہی ہوں مجھے دیکھتا ہے میرے ایکسپیرینس میں اس کی ماں ہوں یہ میرا باپ نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس پر حکم چلا سکتی ہوں لیکن آج یہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دو تو مجھے تکلیف ہوتے گئے ایک باتی ہو کہ کہہ رہا ہے لیکن دیکھیں ایک بات جو بچہ کر رہا ہے نا تھوڑا اس میں آپ گھوڑ کریں میں فیصلہ تو جو کروں گا بات میں کروں گا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مامو جان جس کی پر فورمیس پچھلے چھ سال میں یہ ہے کہ فیکٹری تو نیچے جاتی گئی چھے کروڑ کا لاؤس کر گئی مامو جانا ہمارے ایسٹس بھی بگ گئے اور ایسٹس بھی بگ گئے اور مامو جو بس میں سفر کرتے تھے اور قرائے کے مکان میں رہتے تھے تو ان کی دو کاریں بھی آ گئیں ان کا بنگلا بھی آ گیا ان کے بچوں کا رہن شہر بھی بدل گیا میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اچھی سیلری دے رہی ہوں تو ان کی بھی بیٹیاں ہیں بیٹے انہیں لگا مجھے اپنے گھر کو اچھا کرنا چاہیے بنانا چاہیے بنایا ہو سکتا ہے عمر بھی کل کو شاہدی کرے تو عمر کا بھی ایک ہو آپ ہو کہ میں اپنے گھر کو اچھے سے بہتر سے بہتر بنا ہوں ساف سترہ کروں تو اگر انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے کوئی تصور نہیں کیا عمر نے تو شاہدی کے لیے ایک سیلیٹر لگایا ہویا حجر صاحب ایک بات سری میں ان کی کاٹوں گی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اچھا پیکنج یعنی اچھی سیلری دے لی جبکہ ہماری کمپنی کے پاس ورکر کو دینے کے لیے سیلری نہیں تھی تو ان کو اچھا پیکنج کہاں سے مل رہا ہے وہ میرا مہتر ہے اور کہ تمہاریعت نہیں ہے میں آپ کو پچی سے تار دوں یا پچی سے دوں مجھے بگتے ہے کہ جانا کی سیلوری ہے یہ تھی ساتھ سال کے عرصے لکھاب جنا ہیں." کچھ ایڈیٰ من کو پیش دیڑا ملکمل ہے گو دیکھے وقت ہماری ایک ہاتھ بیک ہماری پیشتیار گھٹی کیآ viu جا ہے؟ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں یہ بتائیں کہ یہ انکم ان کی اتنی کم انکم سے زیادہ ایسٹ بن گئے ہیں ان کے یہ کیسے ہماری ایسا کمپنی میں کیوں تو مر ان کے بیٹے کام پہ دھیان دیکھیں تمہاری طرح عورتوں پہ دھیان نہیں دیتے وہ کام ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ کندے سے کندہ رہے ہیں مجھے پاتا ہے مامو کی حطا آپ نہیں جانتی آپ سب کچھ جانتے ہیں ایک تیس یوال میں آپ کو سب کچھ پتا چلی ہے آپ کو مرنے کی کوشش دیتی اکتا ہے اپکا ہفر ہے میں بن بھی چاہیں گے اگر میں کسی سے شادی کرنے چاہوں اگر میری کوئی خواہش نہیں ہے اپنی بہو برنے کے لئے اپنی بہو سال تک ساتھ دیا ہے اپنی کمپنی چھوڑ گئے گئے لیکن اگر آپ یہ خواہش ہے مجھے بہو بنانے کے لئے تو میری ایسی گھٹیا خواہش مجھے پوری کر دوں گی لیکن بیٹا آپ بھی سننے بہن یہ بیسیکلی انہیرٹنس کا کیس ہے سوٹ فار ایڈمیسٹریشن بھی کہتے ہیں اس کو اور سکسیشن کا بھی کہتے ہیں جو ایموویبل پرپرٹیز ہوتی ہیں ان کے لئے جو ہے یہ سوٹ فار ایڈمیسٹریشن ہوتا ہے جیسے فیکٹری ہے گزام ہے مکان ہے اور جو آپ کی ایموویبل پرپرٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ کی گاڑیاں ہیں یا آپ کے وہ بینک اکاؤنٹس ہیں انہوں میں پیسے ہیں اس کے لئے سکسیشن سردیٹ ہوتا ہے اچھا آپ کے شہر جب فوت ہوئے ہیں تو آپ وائف ہے اکیلی وائف ہے ایک بٹا آٹھ حصہ آپ کا ہے اور اس کے بعد آپ کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو وہ اسلامی لحاظ سے اس طرح سے کرتے ہیں کہ دو اسے بیٹے کے ہیں اور ایک ایک حصہ بیٹی کا تو پہلے آپ کا ایک بٹا آٹھ دکال کے اس کے بعد یہ جو چار حصے ہوں گے ایک ایک بیٹی اور دو اسے بیٹے کے یہ ملیں گے اس پروپٹی کے جو کہ ایڈ تھی ٹائم آف ڈیتھ آپ کے ہسپنڈ کے نام پہ تھی باقی جو آپ نے بتایا ہے کہ جو پلوٹ ہے فیکٹری کا وہ آپ کے نام پہ ہے یا اگر مکان انہوں نے آپ کو گفٹ کر دیا ہے تو وہ پھر کیا ہے کہ اس انہیریٹنس میں نہیں آئے گا نہ اس کی وہ پریلیمری ڈگری بنے گی وہ جو پروپٹیز ہیں وہ آپ کے نام ہیں اچھا اب یہاں چکے ڈسپیوٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کے بچے ہیں اور آپ ہی کی پروپٹی ہیں تو یہ بھی انہیریٹنس فائنلی انہی کو ملنا ہے تو اس لیے کوئی اتنا بڑا ڈسپیوٹ نہیں ہے اب رہ گیا فیکٹری رن کرنے کی بات جو اس کو ایڈمیسٹریشن کہتے ہیں اور وہ جو میرے خیال میں جس طرح سے میں نے بہت سنی ہے وہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ اب جوان بھی ہو گیا ہے ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہے پھر کام بھی کر رہا ہے بی کام اس نے کر لیا ہے اور جوان ہے اس میں احمد بھی ہے اور درد سے کام کرتا ہے کبھی میرے باپ کا کام ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ مامو کی بجائے آپ اپنے بیٹے پر بروسہ کریں اور اس کو چلانے دیں اچھا اب جہاں تک یہ لیڈی کا تعلق ہے صدرہ اب آپ کے دل میں خاموخہ شک پڑ گیا ہے اپنی خالہ کی بیٹی سے تو آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شاہدی کرنے جا ہے ایسی کوئی بسرہ نہیں ہے میں اس سے پوچھ بیا ہے اور یہ جو آپ گھر سے باہر چلے گے مربانی کر کے آپ گھر آجی اور صدرہ بیٹا آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں اور آپ یہ ایفرٹس کرتی رہے باکہ یہ شاہدی وادی کے الزام تو لگتے رہتے ہیں نہیں سر اب تو یہ انہوں نے مجھ پہ اتنا بڑا جو الزام لگا ہے نہیں بہتا دیکھے سر آپ میری بات سنیں اس طرح سے یہ کورڈ میں لے کر آئے انہوں نے مجھ پہ اتنا خلق دل الزام لگا ہے اب یہ ساری دنیا دیکھ رہے ہیں میں عزت دار گھر سے ہوں کوئی میں ایسے گھر سے نہیں ہوں کہ میں اٹھ کے آگئی ان کے ساتھ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں اب جہاں سے بھی میرا رشتہ آئے گا وہ تو یہ کہیں گے پندرہ سال سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اس طرح سے کوئی بات ہوگی جو وہ اس طرح سے الزام لگا رہی ہیں اب تو یہ منہ بھی کریں گی اب یہ نہیں بھی کریں گی تب بھی اب عمر ان کو حسد کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی چلیں وہ بات کی بات ہے شادی ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے اور وہ آقل ہے والگ ہے جب چاہے جس سے چاہے کر لے چاہے میم سے کر لے فلپینوں سے کر لے یو اے ای میں جا کے کر لے یا آپ سے کر لے عدالت پرخواست اس کی درو دیوار سے مجھے تھی محبت ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ گھر بکے حجر صاحب کے اب ناممکن ہو چکا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکتے چاہتا ہے چاہتا ہا ہے چاہتا ہے کچھٹا ہے کچھ نے محبت پاردی ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر